اس کو فسایا اور اس کو حل نہیں ہونے دیا اور آج تک یہ حل نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ حل نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کا انتیم دش پرنام کیا ہو رہا ہے کہ جمہو کشمیر پر پاکستان اپنا حق جماتا ہے اور جمہو کشمیر کی جنتہ کہتی ہے کہ ہم بھارت میں رہیں گے آپ بولیں گے جمہو کشمیر کی جنتہ کیوں کہتی ہے بھارت میں رہیں گے اتنی بار جمہو کشمیر میں چناؤ ہو چکے ہیں اور اتنی بار بھارت کی پارٹیوں کو لوگوں نے ووٹ دے دیا ہے اور اتنی بار وہاں بھارت کے نیتاؤں کی سرکاریں بن چکی ہیں اس سے بڑا پرمان اور ثبوت کیا چاہیے کہ جمہو کشمیر کی جنتہ بھارت میں ہی رہنا چاہتی ہے لیکن جمہو کشمیر کے کچھ نیتا جو امریکہ سے پیسہ پاتے ہیں جن کو پاکستان سے دھنا آتا ہے وہ الگ راگ الابتے رہتے ہیں اور انہوں نے کچھ سنگٹھن بنا رکھے ہیں اور ان سنگٹھنوں کی مدد سے گاہے بگاہے وہ ایک شگوفہ چھوڑتے رہتے ہیں اور ان کا ایک ہی شگوفہ ہے پلیوی سائٹ ہونا چاہیے جنمت سنگرے ہونا چاہیے اب میں بانتا ہوں کہ ووٹ کی راجنیت سے بڑا جنمت سنگرے اور کون سا ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک چنی ہوئی سرکار وہاں پر ہے اس کے پہلے بھی ووٹ ہوئے ہیں اور اس کے پہلے بھی چنی ہوئی سرکار بن چکی ہے تو ساری دنیا کو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ وہاں چنی ہوئی سرکاریں بن رہی ہیں اور ووٹ کی طاقت پر بن رہی ہیں ان کو تو وہ جنمت سنگرے والی بات پلیوی سائٹ والی بات دکھائی دیتی ہے جو گلتی سے پنڈی جوارلال نہرو کے مو سے نکل گئی اور ہمارے لیے فاسک بن گئی گلے کی ہڈی بن گئی اب اسی کو آدھار لے کے آتنکواد چل گیا ہے اسی کو آدھار لے کر آتنکوادی گتویدی چل رہی ہیں اور ان آتنکوادی گتویدیوں سے ایک علاقہ ہے جو پوری طرح سے پربھاوت ہے اور وہ اتنی بری طرح سے پربھاوت ہے کہ وہاں رہنے والے مول نوازیوں کو اپنے گھر چھوڑ کر دوار چھوڑ کر سمپتھی چھوڑ کر بھاگ کر کہیں دوسری جگہ شرنارتی کے روپ میں رہنا پڑا ہے یہ بھارت میں ہی ہو رہا ہے دنیا کے شاید کسی دوسرے دیش میں اس کا ادھارن نہیں ملے گا اپنے ہی دیش کے مالک اپنے ہی دیش کے راجہ اپنی ہی سمپتھی اور سببتہ کے مالک اپنی سب سمپتھی سببتہ سنسکرتی کو چھوڑ کر کہیں شرنارتی کی طرح سے جیون بٹا رہے ہیں میں تو جمہوں میں گیا ہوں دلی میں گیا ہوں میں نے وہ علاقہ دیکھا ہے جہاں جمہوں کشمیر سے نشکاشت پنڈت جمہوں کشمیر کے پنڈت بہت درد بھری جندگی بٹا رہے ہیں ان کی پیڑیاں گمنامی میں کھو رہی ہیں ان کی سببتہ ان کی سنسکرتی گمنامی میں کھو رہی ہے یہ سب سے بڑا درد ہمارے دیش کو ملا آزادی کے پچھلے 63 ورشوں میں چھوٹی چھوٹی کچھ بھولوں نے اتنا بڑا ہم کو سجا دے دیا ہے اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کیا سیکھنا ہے میرا آپ سے ونمر نیویدن ہے جو اس پوری درگٹنا سے ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ کہ کبھی بھی ہم پرماد نہ کریں اور ایسی بھاشا اور ایسی بولی کا استعمال کبھی نہ کر دیں کہ بھوش میں ہمارا ایک چھوٹا سا واقع بھارت سوابیمان کے پورے کام کے لیے مشکل بن جائے اس پوری درگٹنا سے جو سیکھ لینے کی ضرورت ہے اور دوسرا انماد میں آ کر آویش میں آ کر جوش میں آ کر ہوش کو کھو کر کچھ ایسا نہ کر بیٹھیں جو بھوشی کے بھارت کے لیے خطرہ بن جائے اس بھول سے ہمیں یہی جاننا اور سیکھنا ہے ایک اور بھول کے بارے میں آپ سے چرچہ کرنا چاہتا ہوں جو تھوڑے دن بعد ہوئی پاکستان کو ہم نے ہرا دیا جمہو کشمیر کو آزاد کرا لیا بھارت کا انگوی بن گیا اس کے بعد پھر پاکستان نے دوسرا ہس کیا اور آپ جانتے ہیں 1965 میں حملہ کیا 1965 کے پاکستانی حملے کے پہلے 1962 میں چین کا بھی حملہ ہوا اور چین کے حملے میں ہم سے ایک بڑی بھاری بھول ہوئی بھارت دیش میں چین کے راشترپتی آئے تھے چاہوین لائی اور ان کی بھارت کے پردان منتری سے بارتہ ہوئی تھی اور وہ بھارت میں آ کر یہ بات کر کے گئے تھے کہ بھارت اور چین تو بھائی بھائی ہیں کبھی بھوشے میں ان کے دشمن ہونے کی کوئی سمباونہ نہیں ہے اب چین کے راشترپتی کی اس بات کو بھارت کے پردان منتری نے برحم واقع مان لیا اور بھارت کے پردان منتری نے اس سے زیادہ جور سے کہنا شروع کر دیا ہندی چینی بھائی بھائی ہندی چینی بھائی بھائی اب چین ایک آنکھ لگا کے بیٹھا تھا بھارت پر اور وہ بھارت کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا اور یہاں آ کر ان کا راشترپتی کہہ رہا تھا کہ بھارت اور ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں چین اپنے دیش میں تیاری کر رہا تھا بھارت پر حملہ کرنے کی کیونکہ چین کو بھارت کا کچھ علاقہ چاہئے اور وہ علاقے کا نام کیا ہے آپ سبھی جانتے ہیں ہمارا جو لدھاک ہے لدھاک کے ساتھ لگا ہوا ایک بہت بڑا چھیتر ہے جس کو اکسائی چن کہا جاتا ہے یہ اکسائی چن ہزاروں سال سے لدھاک کا انگ رہا ہزاروں سال سے جتنے پرانے سے پرانے دستاویجوں کو کھول کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ اکسائی چن کا جو چھیتر ہے وہ لدھاک کا ابھن انگ ہے اور چین کی نظر اس اکسائی چن پر لگی ہوئی تھی بھارت کی آزادی کے پہلے چین کی سرکار نے انگریجوں کی سرکار کے ساتھ کچھ سانٹ کانٹ بھی کی تھی اور سندی بھی کی تھی ایک بار انگریجوں کی سرکار نے اکسائی چن کا ایریا چین کو دے دینے کی گوشنا کی تھی بعد میں انگریجوں کا اور چینی لوگوں کا آپس میں کچھ ویواد ہو گیا جھگڑا ہو گیا تو انگریج اپنی بات سے پلٹ گئے تھے تو یہ جو اکسائی چن ہے وہ لدھاک کا چھترہ ہزاروں ورشوں سے چین کو وہ چاہیے تھا انگریجوں سے ایک بار انہوں نے لینے کی کوشش کی تھی 1912 کے آس پاس اور انگریجوں نے گوشنا بھی کر دی تھی کہ چین کے ساتھ اگر ہم کوئی سندھی کریں تو بدلے میں اکسائی چن چین کو دیا جا سکتا ہے بس ایک ہی شرط ہے کہ چین طبط کو ایک سوطن تردیش کی ماننیتہ دے چین نے وہ نہیں کیا طبط کو سوطن تردیش کی ماننیتہ نہیں دی تو انگریج پیچھے اٹ گئے اور انہوں نے کہا اکسائی چن بھی ہم چین کو نہیں دے سکتے وہاں سے یہ ویواد شروع ہوا آزادی جیسے ہی ملی تو چین کی نظر تھی کہ اکسائی چن بھارت سے لینا ہے اس لئے چین نے 1962 میں بھالت پر حملہ کر دیا اور اس حملے کے پہلے کی پرستطی اپنے دیش میں یہ تھی کہ بھارت کے پردان منتری ہر جگہ بھاشن کرتے تھے اور بولتے تھے ہندی چینی بھائی بھائی ہندی اور چین میں تو کبھی جھگڑا ہوگا نہیں ید ہوگا نہیں تو اس لئے ہتیار بنانے کی ضرورت نہیں سینہ کو رکھنے کی ضرورت نہیں سینہ کی طاقت بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں تو بھارت میں ہتیار بنانے والی جو فیکٹوریاں تھی ان کو بند کرانے کا عادیش آیا کیوں کیونکہ سینہ کے اوپر زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ سینہ کو طاقتور بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ کوئی ہمارا دشمن ہی نہیں ہے جو سب سے بڑا دشمن ہو سکتا ہے چین وہاں کے راشترپتی بول کر چلے گئے کہ ہندی چینی بھائی بھائی تو اب تو کیا ہمیں پرمان پتر چاہیے اب تو چین ہمارا بھائی ہو گیا اب ہم کو تو لڑنا نہیں ہے اتھپادن کرنا نہیں ہے سینہ پر خرچ بڑھانا نہیں ہے اور سینہ پر جو خرچہ ہوگا وہ کسی اور وکاس کے کام میں خرچ کریں گے تو سرکار کی یہ نیتی بن گئی تو پوری سینہ ڈھیلی پڑ گئی سینہ کو ہتیاروں کی سپلائی کم ہو گئی سینہ کے اوپر خرچ ہونے والا پیسہ کم ہو گیا سینہ کے لوگوں کو ملنے والی تنکھائیں کم ہو گئی اس طرح سے سینہ میں کافی کچھ مانسک روپ سے اسنتولن شارینک روپ سے اسنتولن آ گیا اور تیاری میں تو بہت کمی آئی چین نے موقع دیکھ لیا اور ایسا ہی موقع دیکھ کر انہوں نے حملہ کر دیا اور اس حملے میں بڑی فضیعت ہوئی چین کی طرف سے 1962 میں جب حملہ ہوا ہمارے دیش پر تو بھارت کی سینہ بلکل تیار نہیں تھی اس حملے کے لئے سینہ کو سپنے میں بھی بھروسہ نہیں تھا کہ چین سے حملہ ہوگا کیونکہ بھارت کے پردان منطری کو بھروسہ نہیں تھا کہ چین حملہ کرے گا لیکن وہ حملہ ہو گیا اور حملہ ہوا تو ہماری کوئی تیاری نہیں تھی آنن فانن میں ہمارے 1383 سینک شہید ہو گئے تھوڑے ہی سمیں میں اور جب اتنے سینکوں کی مرت شریر آنے لگے سینہ پر سے تب بھارت میں کھلولی مچی اور کھلولی مچی اور پھر یہ تیاری شروع ہوئی کہ چین کی سینہ کا جواب دینا چاہیے اور اس حملے کا پرتکار کرنا چاہیے تب تک چین ہمارے 72000 ورگ میل جمین پر قبجہ کر چکا تھا اور 72000 ورگ میل جمین جب چین کے قبجے میں آئی تو چین کے راشتر پتی نے ایک دن اپنی طرف سے گوشنا کر دی کہ اب ہم یدھ ورام کرتے ہیں اور اس طرح سے یدھ ورام خود یدھ شروع کیا خود سے یدھ ورام بھی کر دیا کیونکہ جو علاقہ لینا تھا وہ لے لیا انہوں نے اور وہی 72000 ورگ میل ہماری جمین آج تک چین کے قبجے میں ہیں اور پرم پجنی سوامی جی نے جو درد آپ کے سامنے کہا کہ ہمارے دیش کا کیلہ مانسروبر بھی چین کے قبجے میں یہ انیس سو باسٹ کی لڑائی میں ہم سے چھنا یا انیس سو باسٹ کے یدھ میں ایک طرح سے ہماری پراجے ہوئی اور اس پراجے میں یہ علاقہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اور آج تک یہ ہمارے ہاتھ میں واپس نہیں آیا دکھ اور دربہ کی یہ ہے کہ بھارت کی سنسد نے کئی بار اپنے پرستاؤ پارت کیے اور یہ کہا کہ بھارت کا جو علاقہ ودیشیوں کے قبجے میں ہے اس کو واپس بھارت میں لانا ہے سنسد میں کئی بار پرستاؤ پاس ہو چکا ہے لیکن اس پرستاؤ پر عمل آج تک نہیں ہو پایا اور آزادی کے 63 ورشوں میں بھی وہ علاقہ واپس نہیں آ پا ہے وہ گیا سو اپنے ہاتھ سے نکلی گیا